الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ایک سبق ایک کہانی جی ہاں کسی واقعے اور حکایت سے حاصل ہونے والا سبق درس جسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف واقعات ہمیں مختلف طرح کے پیغامات دے رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں گزرنے والے واقعات اسی طرح ہمارے اسلاح رحم اللہ الرحیم کے بیان کردہ واقعات اللہ کے نیک بندوں کے واقعات کہیں خوف خدا کا درس دے رہے ہوتے ہیں کہیں عشق مصطفیٰ کا سبق دے رہے ہوتے ہیں کہیں ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں برے لوگوں کی صحبت برے لوگوں کے ساتھ رہنا یہ جہاں آدمی کے عزت مقام مرتبے وقار اور بلندی کو گرانے کا سبب ہوا کرتے ہیں وہیں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضی کا بھی باعث ہوا کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آج جو حکایت ہم اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ تعالی جلیل القدر محدث بہت بڑے امام اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو حاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک کشتی چلتی ہوئی میرے قریب آ رہی تھی میں نے اشارہ کیا ملہ نے یعنی کشتی چلانے والے نے کشتی کو روکا میرے قریب آیا جو ہی میں نے سوار ہونا چاہا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس میں دو افراد سوار تھے ایک آدمی تھا اور ایک عورت آدمی وہ امیر آدمی تھا مالک تھا اور عورت جو تھی وہ اس کی قنیز تھی حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اس کشتی کے اندر جو سوار ہونے لگا تو وہ جو مالک تھا اس نے مجھے روک دیا کہنے لگا یہ پوری کشتی ہم نے بک کروایا ہے کسی اور کو سوار نہیں ہونے دیں گے حضرت سید ابو حاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جیسے ہی روکا تو فوراں وہ قنیز کہنے لگی یہ مسکین آدمی ہے اس کو بھی سوار کر لیں تو وہ جو مالک تھا اس نے قنیز کی بات کو مانا اور کہنے لگا ٹھیک ہے آجاؤ تم بھی مسکین آدمی ہو حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں کشتی میں سوار ہو گیا لیکن حالت و کیفیت کیا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک کونے میں بیٹھ گیا اب سہما ہوا آدمی اب دو افراد اس میں سوار ہیں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ پوری کی پوری کشتی ہم نے بک کروائی ہے اب انہوں نے سوار کر لیا یہ بہت بڑی بات تھی حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا تھوڑی دیر گزری کشتی چلتی رہی چلتی رہی اچانک انہوں نے کھانا نکالا اور دستر خان پہ لگا دیا تو انہوں نے مجھے بھی کھانا کھانے کی دعوت دی حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا بھوک لگی ہوئی تھی مجھے اور کھانا بھی نہیں کھایا تھا میں نے چونکہ اس لیے میں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھانے کے لیے جب ان کے دستر خان پر بیٹھ گیا تو بڑا پرتکلف کھانا تھا کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس امیر آدمی نے اس کنیز سے کہا کہنے لگا مجھے شراب پلاو استغفراللہ العظیم یہ شرابی شخص تھا حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کنیز نے جام بھرا اور اس امیر آدمی کی طرف بڑھا دیا اور اس نے غٹ غٹایا اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ رہا اور پھر کہنے لگا کہ اس شخص کو بھی پلاو حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے جام میری جانب بڑھایا میں نے کہا کہ میں تمہارا مہمان ضرور تھا لیکن میں شراب نوشی نہیں کرتا میں شراب نہیں پیتا حضرت سیدنا ابو حاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے انکار کیا تو کسمت اچھی اس نے اسرار نہیں کیا فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھانے کے بعد اٹھ کر اسی طرح ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا اس امیر آدمی نے پھر اپنی کنیز سے کہا مجھے گانا سناؤ گاؤ کچھ میرے لیے حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں سمندر کا سفر خوشگوار موسم اور اس میں یہ اس طرح کا کام ارشاد فرماتے ہیں اس نے گانا شروع کیا اور یہ اپنی مستیوں میں مست ہو گیا اس کی باتیں سن رہا ہے حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے رب کا بندہ ہوں میں نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا اللہ تعالی علیہ کو یاد کرنے لگا اللہ کا ذکر کرتا جا رہا ہوں کرتے جا رہا ہوں اور ادھر ارشاد فرماتے ہیں وہ شراب اور وہ اس طرح کے نشے اور وہ اس کی بدکاریاں اور وہ برے کام وہ اروج پر تھے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کچھ وقت گزرا اور اس کا نشہ کم ہوا تو اس نے کہنا شروع کیا کہنے لگا کیا تم نے ایسا خوبصورت گانا ایسا خوبصورت گیت پہلے سنے ہیں کچھ تم سناؤ حضرت ابو حاشم رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں گیت نہیں سنتا میں گانے نہیں سنتا جو میں سنتا ہوں جس کلام کا میں دل دادا ہوں جس کلام کو میں پسند کرتا ہوں آپ نے ارشاد فرمائی یہ گانے اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہے جو کلام مجھے پسند ہے کہنے لگا گانوں سے بڑھ کے بھی کوئی اچھا کلام ہے کوئی اور بات ہے جسے پسند کیا جائے حضرت ابو حاشم رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے اسے کہا ہاں اس سے بڑھ کے بھی ایک کلام ہے جو مجھے بڑا پسند ہے وہ کلام کیا تھا وہ کلام کلام الہی تھا وہ قرآن تھا جس کی تلاوت حضرت ابو حاشم رحمت اللہ ارشاد فرماتے ہیں اس نے کہا اچھا میں بھی سنوں وہ کلام مجھے بھی سناو مجھے بتاؤ وہ کیا کلام ہے حضرت ابو حاشم رحمت اللہ ایک صورت کی تلاوت کرنا شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام اور پھر ہو اللہ کے نیک بندے کی زبان سے اللہ کے ولیئی زبان سے اور اس کے علوم و معارف اور معانی کو سمجھنے والے بندے کی زبان سے اور نیک اور متقی آدمی کی زبان سے جس نے اپنے آپ کو گناہ سے کیسے بچایا ہوا تھا حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے صورت کی تلاوت شروع کی اِذَا شَمْسُ قُوِّرَت وَإِذَا نُجُومٌ قَدَرَت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَت آپ نے جب یہ تلاوت شروع کی ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس کی کیفیت بدلنے لگی اس کا ایک رنگ آئے اور دوسرا جائے پہلے وہ شراب اور کباب کی بدمستیوں کے اندر مست تھا لیکن اب اس کی آنکھ سے آنسو روا تھے ارشاد فرماتے ہیں میں نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی وَإِذَا سُحُفُ نُشِرَت ترجمہ کنزل ایمان اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس کی حالت اور غیر ہونا شروع ہی اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے وہ زہر و کتار روننے لگا اور روتے روتے اس نے وہ جو کنیز کچھ دیر پہلے جو اس کے لئے گناہوں کا سامان تھی کہنے لگا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لئے آزاد کر دیا حضرت سیدنا ابو حاشم رحمت اللہ تعالیٰ ہوا میرے سینے سے چمٹ گیا میرے ساتھ لگ گیا اور رونے لگا زہر و کتار رو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی خوف سے روتا چلا جا رہا ہے اور مجھے کہتا ہے ابو حاشم میں بہت بڑا گناہگار ہوں میں نے اللہ کی بڑی نافرمانیاں کی ہیں اگر میں توبہ کروں تو کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے گا حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تو ضرور توبہ کر اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے وہ توبہ قبول فرماتا ہے وہ توبہ کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے وہ پیار فرماتا ہے توبہ کرنے والے سے حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اسے بڑی محبت دی بڑے پیار سے میں نے اسے سمجھایا فرماتے ہیں میری باتوں پر اس نے عمل کیا اپنے سابقہ پچھلے سارے گناہوں سے اس نے توبہ کی اور اللہ تبارک اللہ کا نیک بندہ بن گیا ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو حاشم رحمت اللہ تعالیٰ رو رو کے معافیہ مانگتا رہا وہ شخص اور پھر اس نے میرے ساتھ اللہ کے لیے دوستی کر لی کہ مجھے اپنا بھائی بنا لو مجھے اپنا دوست بنا لو اور میں تمہارے ہی ساتھ رہوں گا حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم دونوں سفر کر کے بسرہ پہنچے ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں ہم نے دوست نہیں بھائیوں کی طرح سے زندگی گزارنا شروع کی ارشاد فرماتے ہیں کہ چالیس سال تک میں اس شخص کے ساتھ یوں رہا جیسے سگے بھائیوں کا معاملہ ہوا کرتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں پریشانیہ دور کرتے ہیں ہاتھ بٹاتے ہیں مسلمان بھائی کے لیے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے معاملات میرے اس شخص کے ساتھ رہے ایک بار ایسا ہوا چالیس سال کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہ جو پہلے امیر آدمی تھا اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارتا تھا لیکن ایک اچھے شخص کی صحبت ایک اچھے بندے کے ساتھ تھوڑی دیر سفر کی برکت سے وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اب نیک بن چکا تھا ارشاد فرماتے ہیں اسی نیک شخص کا انتقال ہو گیا حضرت ابو حاشم فرماتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوا بہت غم ہوا مجھے کہ میرے ساتھ بھائیوں کی طرح رہا کرتا تھا اور اب انتقال کر گیا ارشاد فرماتے ہیں ایک رات جب میں سویا تو میں نے خواب میں اس کی زیارت کی اسے دیکھا کس حال میں دیکھا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اچھی حالت میں دیکھا اور اسے پوچھا تیرے ساتھ کیا ہوا اللہ تبارک تالی نے کیا معاملہ فرمایا تو اس نے بڑے اچھے انداز میں بڑے خوش انداز میں اس نے جواب دیا کہنے لگا کہ اللہ تبارک وتعالی نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا حضرت ابو حاشم رحمت اللہ تلی ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ کی سبب سے کون سی نیکی کام آئی کون سا کام کون سا اچھا عمل کون سا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا تو اس شخص نے کہا کہ جب میں گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا اور تم نے جب مجھے تلاوت قرآن سنائی وَإِذَا سُحُفُ نُشِرَتْ جب یہ آیتِ کریمہ آپ نے تلاوت کی یہی آیتِ کریمہ میری زندگی میں انقلاب کا سبب بنی تھی اسی آیتِ کریمہ کو سن کر میں نے توبہ کی تھی اللہ تبارک تالی کی بارگاہ میں رویا تھا گڑ گڑایا تھا اسی آیتِ کریمہ نے جیسے میری ظاہری زندگی کو بدلا تھا جیسے میری زندگی میں انقلاب آیا تھا اسی آیتِ کریمہ کے صدقے اللہ تبارک تالی نے میری مغفرت کر کے میرے گناہوں کو درگزر فرما کر گناہوں کو معاف کر کے اللہ تبارک تالی نے مجھے داخل جنت فرما دیا ہے مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے ایک گناہوں بھری زندگی گزارنے والا شخص شراب و کباب اور شباب کا رسیہ شخص گناہوں بھری زندگی گزارنے والا نہ جانے کب سے اللہ کی نافرمانیوں میں مصروف تھا لیکن ایک نیک آدمی کی صحبت ایک نیک شخص کے ساتھ کچھ دیر کے سفر نے اس بندے کو برائیاں چھڑا کر اللہ تبارک تالی کا نیک بندہ بنا دیا جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین یہی درس ہے یہی سبق ہے کہ اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں اگر ہم سمرنا چاہتے ہیں اگر ہم برائیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو اپنی صحبت اپنی سنگت اپنی محافل کو اچھا کر لیجیے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اختیار کیجئے اس کی برکت کیا ہوگی نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی بدولت بندے کو نیک بننے میں آسانی ہوتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان نیک بن جایا کرتا ہے حضرت سیدنا ابو حاشم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ واقعہ ہمیں درس دے رہا ہے ہمارے دل پر دستک دے رہا ہے کہ اگر ہم سمرنا چاہتے ہیں صدھرنا چاہتے ہیں نیک بننا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین اچھے لوگوں کی صحبت آدمی کو اچھا بناتی ہے یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا ہر عقل اور دانش رکھنے والا شخص عقل و شعور رکھنے والا سمجھنے والا شخص اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے آپ دیکھئے دعوت اسلامی کا مدنی محول الحمدللہ رب العالمین اس کی اتنی بڑی دلیل ہے اتنی بڑی دلیل ہے کہ جس کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کیسے کیسے لوگ آئے زندگی مختلف طریقوں سے گزارنے والے رب کی نافرمانیوں کے اندر اپنے شب و روز کو گزارنے والے شراب و کباب کے رسیہ اللہ کی نافرمانیوں کے اندر غرق رہنے والے نوجوان اور ایسے لوگ جب دعوت اسلامی کا مدنی محول انہیں میسر آیا جب نیک لوگوں کی صحبت انہیں ملی ہوا کیا آج ہم اپنے گرد و نوا میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سائے سے پہلے لوگ دور بھاگا کرتے تھے آج ہاتھ باندھ کر ان کے سامنے نیکی کی دعوت سن رہے ہوا کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی محول کی سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے کیسے کیسوں کو اللہ کے پیر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا دیوانہ اور متوالہ بنا دیا ہے جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین گور کرتے چلے جائیے اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے آپ دیکھئے صحبت کا کسی شخص کی محفل کا مجلس کا ساتھ رہنے کا اس کے ساتھ وقت گزارنے کا ہماری زندگی میں کتنا اثر ہوا کرتا ہے اور ہم دن رات اس طرح کے مشاہدے کرتے رہتے ہیں بعض وقت ایسا بھی ہوا ہوگا اگر آپ غور کریں سوچیں یا کئی لوگوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہوگا کسی نے گلاب کا پھول اپنے رومال کے اندر لپیٹ کے رکھ لیا ایک عرصے کے بعد جب اسے دیکھا تو پھول اگرچہ خوشک ہو چکا تھا لیکن اس کی خوشبو اس رومال کا حصہ بن چکی تھی یہ اس بات کا پیغام دے رہی ہوتی ہے خوشبو پھول کے سوک جانے کے بعد بھی رومال سے آنے والی خوشبو بتا رہی ہوتی ہے کہ اسے سنگت اسے صحبت اسے وقت ملا ہے کسی پھول کا یہ اس کے ساتھ رہا ہے جس نے اس کے اندر انقلاب پیدا کر دیا ہے تبدیلی کو لے آیا ہے اور وہ تبدیلی کیا ہے پہلے یہ بے خوشبو تھا اس کے اندر کسی قسم کی رونک نہ تھی خوشبو نہ تھی یہ بغیر خوشبو کے تھا گلاب کے پھول نے اس کے ساتھ رہ کر اسے خوشبو والا بنا دیا ہے جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح بارہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ مثل تو بڑی مشہور ہے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے جی ہاں جیسی انسان کی صحبت ہو جیسی محافل ہوں گی جیسی مجالس ہوں گی جیسا اٹھنا بیٹھنا ہوگا جیسے لوگوں کے ساتھ اس کا زندگی گزارنے کا وقت گزرے گا شب و روز دن رات جن لوگوں کے ساتھ گزریں گے یہ اس شخص کو ویسے ہی بناتا چلے جائے گا اسی لیے روایات کے اندر ہے آدیس بارکہ میں ہے المرء على دین خلیل ہی او کما قال علیہ السلام کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوا کرتا ہے جو اس کا طریقہ کار ہوگا اگر کسی کی دوستی بے نمازی سے ہے تو وہ خود جو نمازیں نہیں پڑتا اس کی صحبت میں اس کے ساتھ رہنے والا نمازی رہے یہ بہت مشکل ہے بے نمازی کی صحبت انسان کو بے نمازی بنائے گی اور نمازی کی صحبت نمازی بنائے گی سچ بولنے والے کی اس کا ساتھ آدمی کو سچا بنائے گا اور جھوٹوں کے ساتھ رہنے والا جھوٹا ہی ہوا کرتا ہے اسی طرح زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیے مدنی چنل کے ناظرین کہ یہ کیسی حقیقت ہے کہ انسان کی صحبت انسان کی زندگی پر اثر لاتی ہے تبدیلی لاتی ہے اسے بدل کر رکھ دیتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا چھوٹا سب مدنی منہ یہ چھوٹی سی مدنی منی بچے گھر میں آ کر جب کبھی کوئی ایسا کام کرتے ہیں خلاف عادت کام کر رہے ہیں یعنی جو اس کی عادت کے اندر شامل نہیں ہے مثال کے طور پر بچے نے اللہ نہ کرے گھر میں آتے ہی گالیاں دینا شروع کر دی کچھ ایسے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیئے جو کسی بھی عقل اور شعور رکھنے والے کے لیے زیب نہیں دیتے یعنی بدتمیزی پر اتر آیا ہے برے جملے کہہ رہا ہے تو فوراں ذہن کس جانب جاتا ہے ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا نہیں بولتا ہمارے خاندان میں تو کوئی اس طرح کا نہیں ہے اب فوراں ذہن یہ جاتا ہے اسکول میں دیکھا جائیں بچہ کھیلتا کس کے ساتھ ہے پڑتا کس کے ساتھ ہے بیٹھتا کس کے ساتھ ہے زندگی وقت گزارنے کا چار چھ گھنٹے گزارنے کا کیسے لوگوں کے ساتھ کیسے بچوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اسی بنا پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر تجربے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گھر میں رہنے والے تو سب کے سب امدہ گفتگو کرنے والے ہیں اچھے انداز میں بات کرنے والے ہیں لیکن اس بچے کو برے بچے گالی دینے والے برا کام کرنے والے یہ برا بھلا کہنے والے کی صحبت اس کی سنگت اس کی محفل میں یہ کچھ دیر بیٹھا تھا اور اس کا اثر اس انداز میں ظاہر ہو رہا ہے کہ اس تمیزدار بچے کو بھی وہ بدتمیزی کی لائن پر لے آیا ہے مدنی چینل کے ناظرین یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور ہم واقعی ایک بار ایسا کر کے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا اچھا بھلا نوجوان زندگی گزارنے والا اچانک سگرٹ پینا شروع کر دیتا نشا کرنے لگ جاتا ہے اور پھر جب بات کھلتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا جو سگرٹ کے کش لگایا کرتے تھے یہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جو چارس اور افیم کے عادی تھے اور ان کے پاس بیٹھنے کی نعوست نے اس شخص کو بھی اسی نعوست کے اندر مبتلا کر دیا ہے اور اگر نیک بننے والا آپ دیکھئے محول کا کیسا اثر ہوتا ہے نیک بندے کی صحبت کیسے نیک بناتی ہے چوٹا سا مدری منہ ہے چوٹا سا بچہ ہے دار المدینہ میں مدرست المدینہ میں چند دن گزرتے ہیں گھر میں آتا ہے کھانا کھانے کا انداز بدل گیا ہے گفتو کرنے کا انداز بدل گیا ہے یہ کہاں سے آیا یہ اسے اچھے بچوں کی صحبت نے سکھایا ہے اچھے بچوں کے ساتھ بیٹھنے نے اسے اس بات کو سکھا دیا ہے کہ تمہیں کھانا اس طرح کھانا ہے تمہیں والدین کے ساتھ یہ سلوک رکھنا ہے تم نے بہن بھائیوں کے ساتھ اس انداز میں زندگی گزارنی ہے یہ سارے کا سارا کیا ہوتا ہے کہ انسان کی صحبت اسے سکھا رہی ہوتی ہے کہ اس نے زندگی کس طرح گزارنی ہے مدنی چینل کے ناظرین آج ہم غور کریں دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی بے چینی بے رہ روی دین سے دوری اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یا تو اچھے لوگوں سے دوری ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنا دیندار لوگوں کے پاس نہ آنا یا پھر برے لوگوں کی سنگت اختیار کرنا اس کا بہت بڑا سبب ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہو یا گھنٹوں پر مبنی ہو یا وہ مہینوں پر مبنی ہو ہم دیکھتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی محول میں مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا شخص جو ساری عمر آٹھ دس سال بیس سال پچاس سال سے ایک گناہ کے اندر ممتلا تھا اللہ کے نیک بندوں آشقان اولیاء آشقان رسول کی صحبت اسے میسر آئی اور ایک مہینے کے مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے وہ شخص یک سر بدل گیا بالکل جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین کیسا بدل گیا اللہ اکبر اللہ اکبر ایسی کتنی مثالیں ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ ایک شخص شرابی تھا برے کام کرنے والا تھا لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا تھا لوگوں کے ساتھ مار دھاڑ پر اتر آتا ذرا سی بات پر اپنے آپ پر سے باہر ہو جایا کرتا تھا لیکن اب اس کا زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے جو پہلے کبھی بھولے سے مسجد نہ آیا کرتا تھا نیک بندوں کی صحبت نے اچھے محول کی برکت نے اسے نہ صرف نمازی بنا دیا بلکہ لوگوں کو نماز کے لیے صدا مدینہ لگا کر اٹھانے والا بنا دیا مدنی چینل کے ناظرین گوھر کیجئے خوب گوھر کیجئے اپنی اولاد کے رہنسین کے طریقے پر اپنی بیٹیوں کے رہنسین کے طریقے پر اپنے عزیز و اقارب کے رہنسین کے طریقے پر وقت گزارنے کے انداز پر کہ وقت گزارنے کے لیے کیا کر رہا ہے اچھے لوگوں کی صحبت نیک دوست ہیں اس کے یا یہ بدوں کے چنگل میں آ چکا ہے یا بدوں کے رستے پر چل پڑا ہے یا ان کے پاس آنا جانا ہو گیا ہے اگر ایسا ہے تو خدارہ خدارہ اپنے آپ پر رحم کیجئے اپنے بچوں پر اپنے رشتہ داروں پر عزیز و اقارب پر رحم کیجئے بری سنگت سے بری صحبت سے برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیے جی ہاں واقعی ایک ضرب المثل کے طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے عام طور پر طویع پر بیٹھنے والا شخص کالہ ہی ہو کر اٹھا کرتا ہے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے دوست اور برے دوست کی مثال دے کر اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے اور بتایا ہے اور کتنے پیارے انداز میں سکھایا ہے بتایا ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھے دوست کی اچھے ہم نشین کی اچھا شخص جس کے پاس تم بیٹھتے ہو اس کی مثال کیسی ہے ارشاد فرمایا اس کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس سے کچھ نہ بھی خریدو تب بھی خوشبو کے ہلے آتے رہیں گے تمہارے قلوب و ازہان کو معتر و معمبر کرتے رہیں گے تم خوشگواری محسوس کروگے اور ارشاد فرمایا کہ جو برا شخص ہے جو برا ہم نشین ہے جس کے ساتھ برے لوگ بیٹھتے ہیں یہ جو برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے متعلق اللہ کے پیرے معموب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ برے بندے کی صحبت اس کی ہم نشینی کی مثال بھٹی دھوکنے والے کی طرح سے ہے کیسے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے یا تو تمہارے کپڑے جل جائیں گے چنگاریاں اڑیں گی آگ کی اور وہ تمہیں کپڑوں کو جلا دیں گی فرمایا اور اس کا دھوان جو ہے وہ تو تکلیف کا باعث بنتا ہی رہے گا اگر کپڑوں کو بچا بھی لو تو اس سے اٹھنے والا دھوان اس سے اٹھنے والی تپش جو ہے وہ بندے کو ضرور نقصان پہنچاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کیسی عام فہم اور پیاری مثال کے ذریعے اللہ کے پیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہمیں بتایا اور کھرے اور کھوٹے کا فائدے اور نقصان کا فرق کیسے صاف واضح فرما دیا کہ نیک بندے کی ہم نشینی اس کے ساتھ بیٹھنا وہ کیسا ہے اور برے بندے کی صحبت اختیار کرنا کیسا ہے نیک لوگوں کی صحبت نیک لوگوں کی سنگت نیک لوگوں کی محافل نیک لوگوں کے ساتھ رہنا یہ آدمی کو کیسا سمار دیا کرتا ہے انسان تو انسان نیک بندے کی صحبت سے اس کے ساتھ رہنے سے تو مٹی بھی خوشبودار ہو جایا کرتی ہے جی ہم مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ جو بخاری شریف کے محلف ہیں بخاری شریف جنہوں نے لکھی ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ جب آپ کو دفن کیا گیا تو آپ کی قبر کی مٹی سے مشک و انبر کی خوشبو آیا کرتی تھی یہ خوشبو پیغام دے رہی تھی کہ ایک اللہ کا بندہ قبر کے اندر چلا گیا ہے یہاں سما گیا ہے اور اس کی صحبت میں اس کی سنگت میں اس کے ساتھ رہ کر وہ مٹی جو پہلے بغیر خوشبو کے تھی بے خوشبو تھی امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے جسم مرور سے لگنے کی برکت سے وہ مٹی بھی خوشبو والی ہو گئی ہے جب مٹی کی کیفیت میں تبدیلی آ جائے تو کوئی انسان نیک بندوں کے ساتھ رہ کر کیسے بدل جایا کرتا ہے کیسے مصبت تبدیلیاں اس کی زندگی میں آیا کرتی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی محول میں ایسی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مثالیں موجود ہیں آئیے آپ بھی آئیے اپنی بری صحبت کو برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیے اللہ کے نیک بندوں کا قرب اختیار کیجئے کیسے ملے گا یہ قرب دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے دعوت اسلامی کے ہفتہ بار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے سے مسجد کے اندر مدرست المدینہ بالغان میں شرکت کرنے سے فجر کے بعد مدنی حلقے کے اندر شرکت کرنے سے نیک بندوں کی صحبت ملے گی نیک بندوں کے ساتھ بیٹھنا نصیب ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ردے کہ اللہ کریم ہمیں نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے اس پر استقامت اور دوام نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ برے بندوں اور بروں میں بھی ایک تو وہ ہیں کہ جو عملی طور پر برے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو عقیدے کے اعتبار سے برے ہیں جو اپنی تعلیمات کے اعتبار سے برے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے ہمیں بھی اور ہماری آنے والنسلوں کو بھی محفوظ و معمون فرمائے آمین بجاہن بجلمین سل اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم